جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ دینی بنیادوں پہ مسلمان ملکوں کا اسلام کی ملیاد پہ یعنی ایک اتحاد کی بات ہے دیکھئے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے کسی بنیاد کو مضبوط بنانا پہ گا ابھی ہم مسلمان ممالک ہیں ان میں سے کوئی ملک اس قابل نہیں ہے کہ اسے کہا جا سکے کہ یہ اسلامی فلاحی ریاست ہے وہاں مسلمان ملک ہیں جیسے ڈاکٹر شاہرہ میں صاحب فرمایا کرتے تھے نا پی آئی اے یعنی پاکستان ایران اور افغانستان میں مشکمل جو ہے وہ اگر بلاک بن جائے تو یہ ایک دنیا میں بڑا یونیک کام ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح جس طرح کے ایران میں کوشش ہوئی ہے ان کے اپنے ایک ذہن کے مطابق اپنے عقیدے کے مطابق وہ وہاں ایک انقلاب لائے ہیں جب تک اور افغانستان میں بھی یہ کام کسی تک ہوا ہے بہرحال ملہ عمر کی حکومت قائم تو ہو گئی تھی وہ تو اب روٹ کی گئی ہے اسے ختم کیا گیا ہے باہر کی حکومت نے آ کر اسے ختم کیا ہے وگرنا یہ کندرونی سطح پر وہ یہ حکومت قائم کر چکے تھے اور پھر یہ آپ دیکھیں مشاہد صاحب بڑی عجیب بات ہے کہ ابھی آپ بات کر رہے تھے اسلہ کی کہ افغانی جو ہے وہ اسلے کے بغیر نہیں رہ سکتا روٹی کے بغیر رہ سکتا ہے ملہ عمر کے ایک حکم پر اسلہ جو ہے وہ ختم کر دیا گیا ایک حکم پر وہ ڈرکس ختم کر دی گئی کوئی کروا سکتا ہے منشیات کا کام افغانی سے بند لیکن یہ ایک حکم پر وہ انہوں نے ڈاکٹر اسراز صاحب کے ویجن کی بات کی پی آئی اے بڑا اہم بہت ہے پاکستان ایران افغانستان میں نائنٹین ایٹی ایٹھ میں از اصحافی گیا ایران تو میں نے آیت اللہ خمینی صاحب سے پوچھا میں نے کہا جان کے تلخص خوال پوچھیں مناغاب میں نے کہا آپ نے کیا کیا انقلاب میں نو سال ہو گئے انقلاب میں یہ حالات ہیں شوٹیجیں آپ کے لوگ نراز ہیں قیمتیں بڑھ گئی ہیں بے روزگاری ہیں جنگ ہو رہی ہے صدام کے آٹھ سال سے کیا آپ نے کیا اب یہ کیا اچیفمنٹ ہے ایران کے انقلاب کی نو سال ہو گئے انہوں نے کہا جی ایک اچیفمنٹ ہے کہ ایران کے تقدیر کے فیصلے ایرانی کرتے ہیں تہران میں بیٹھ کے کیا بات پہلے ہمارے فیصلے واشنگٹنی لیٹن ہوتے تھے آپ کہتے ہیں اسے بتا دیں کون سے مسلم دنیا میں مسلم ممالک میں یہ کام ہو رہا ہے کہ اس ملک کے تقدیر کے فیصلے اس ملک کے باشندے اپنے در اخواہ یہی ضرورت ہے اصل میں پاکستان میں یہی اصول ہے پاکستان بھی کہ اسلام آباد میں فیصلے ہوں اسلام آباد میں اگر فیصلے ہوں گے تو سید مشاہد رشان صاحب ادھر ہی ہے انشاءاللہ قائم ادھر ہے تو یہاں بھی کوئی واقعتن اگر اسلامی فلاحی ریاست قائم ہو جائے تو پھر امید ہے کہ اس کو بریاد بنائے جا سکتا ہے ابھی تو ہم سب اپنے مفادات کے مطابق چلتے ہیں اصل مسئلت ہے یہاں ادھر سے کمی آ رہی ہے کہ یہاں ابھی تک وہ نظام کسی بھی صورت میں کوئی پیش رفت ہی نہیں ہو سکی اور شاید یہی وجہ ہے کیونکہ ہم نے نظریہ پاکستان اور تحریک پاکستان میں جو بلند باغ دعوے کیے تھے ان سے ہم بالکل منعرف ہو گئے یہاں تک کہ دو سال کے بعد ہم نے سن انچاس میں قراردادی مقاصد پاس کی وہ بھی گاڑی چلی لیکن وہ پھر الٹی چل گئی کراچی سے پشاور جاتے وہ واپس اسلام آباد میں آ کر رک گئی تو یہ اصل میں جب تک ایک بنیاد فراہم نہیں ہوتی اس وقت تک میں نہیں سمجھتا یعنی ایسی بنیاد کہ ہر مسلمان ملک اپنے فیصلے خود کرے تو پھر تو یہ ایک اتحاد بن سکتا ہے اور وہ اتحاد معنی خیز ہو سکتا ہے اور اس کا فائدہ ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ اتحاد کرنے سے پہلے پوچھیں پتا تو کریں امریکہ چاہتا کیا ہے صاحب آدھر نے لازت نہیں ہوتا یاد آغم شاہد صاحب کہتے ہیں کہ پیسٹ کی جنگ میں چائنہ نے کوئی تیارے دینے چاہے پاکستان کو تو یہ ایوب خان نے چائنہ کو کہا کہ آپ انڈونیشیا کو دے دیں ہم انڈونیشیا سے لے لیں گے تو اس نے کہا تو پھر آپ جنگ کر چکے تو ہمارا معاملہ یہ ہے کہ جب ہر وقت خوف تاری ہو اس قسم کی بات ہے ایک اور سلطان محمد خان صاحب ہمارے صفیر رہے ہیں چین میں انہوں نے لکھی بھی ہے کہ جب ہمارا فوجی ڈیلیگیشن گیا چوہن لائی کو ملنے کے لیے اسلحے کی بات کی اس نے کہا آپ نے اسلحہ کس لیے لڑنا ہمارا خیال ہے کہ جنگ اگر ہوگی دو افتے کی ہوگی تین افتے اس کے بعد یو این آ جائے گا پھر سیز فائر ہو جائے گا اگر یہ جنگ لڑنی ہے سیز فائر کے لیے تو پھر جنگ نہ ہی لڑیں بہتر ہے کوئی بات کہ اپنے فیصلے جب اس سرزمین پہ ہوں گے تو انشاءاللہ کوئی نہ کوئی بہتری پیدا ہوگی ایوبیک صاحب اور سعید مشاہد حسین صاحب شانگرس